اقبال کی نظم جاوید سے جو ضرب قلیم میں موجود ہے اور تین حصوں پر مشتمل ہے اس کے انوان سے واضح ہے کہ اس نظم کا اسلوب نصیحت ہے جیسے ایک دردمند اور قابل باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو اس کو نصیحتیں کر رہا ہو یا جس طرح ایک شاہین اپنے بچے کو شہبازی کا درس یا سبق دے رہا ہو ہم اس نظم کے دوسرے یعنی درمیانی حصے کے پانچ اشار کا آسان ترجمہ اور تشریح کریں گے تاکہ ایک تو ہمیں اس نظم کی فیل مل جائے اور اس کے اندازے بیان اور اسلوب کا اندازہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان نصیحتوں کا بھی جو اقبال جاوید کے توصل سے ہم کو کرنا چاہتا ہے اقبال کہتے ہیں سینے میں اگر نہ ہو دلِ گرم رہ جاتی ہے زندگی میں خامی اگر تمہارے سینے میں دلِ گرم نہیں ہوگا ایک زندہ دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوگا تو تمہاری زندگی خام رہ جائے گی یعنی اگر تم اپنی زندگی کی ریفائنمنٹ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اور اس کے وجود کا مقصد تمہارے ہاتھ لگے تمہیں اپنے پرپس آف ایکزسٹنس کا پتہ چلے تو اپنے سینے میں ایک گرم دل پیدا کرو اسی کانسپٹ کو اقبال ایک اور جگہ اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مردے کوہن کا چارہ ایک وال آپ کے سینے میں دلِ زندہ دیکھنا چاہتا ہے ایک گرم اور پرپس فل دل سینے میں اگر نہ ہو دلِ گرم رہ جاتی ہے زندگی میں خامی نخچیر اگر ہو زیرک و چست آتی نہیں کام کوہنا دامی نخچیر کہتے ہیں شکار کو اور زیرک کہتے ہیں اکل مند کو یعنی اگر تمہارا شکار تیز اور اکل مند ہے تو تمہارا جال بچھا کر بیٹھنا کسی کام نہیں آئے گا کوہنا دامی جال لگا کر بیٹھنے کے پرانا انداز یعنی you have to be ahead of your times you have to think before others think and come to a conclusion you have to be ahead of them پھر اس زندگی کو کنٹرول کر سکتے پھر تمہیں کسی بڑے مقصد کی تلاش ہو سکتی ہے اور اس سے کچھ بڑا حاصل کر سکتے ہو ہے آبِ حیات اسی جہاں میں شرط اس کے لیے ہے تشنا کامی لیجنڈ یہ کہتا ہے کہ آبِ حیات وہ پانی ہے جس کو اگر کوئی پی لے تو اس کو موت نہیں آتی انسان اسی آبِ حیات کی تلاش میں عزل سے رہا ہے کہتے ہیں الیکزنڈر دی گریٹ کو بھی اسی کی تلاش تھی اور بہت سے مسلمان سائنسدان الکیمیا دور میں یعنی الکیمی کے ایرہ میں اسی آبِ حیات کو اخذ کرنے کی تلاش میں لگے رہے مختلف دھاتوں سے سونا بنانا اور آبِ حیات کشید کرنے کی جستجو کرتے رہے آج تک نہ کسی کو فلوسفر سٹون ملا نہ ہی آبِ حیات تک رسائی ہوئی ان لوگوں کو الکیمیسٹ کہا جاتا ہے پولو کوہیلیوں کی مشہور زمانہ کتاب The Alchemist کے پری فیس میں جو الکیمیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ کہتا ہے There are three types of alchemists Those who are vague because they don't know what they are doing اور توسری قسم But who also know that the language of alchemy is addressed to the heart and not to the mind And the third type Those who will never hear about alchemy But who will succeed through their lives they lead in discovering the philosopher's stone یعنی ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ alchemia یا alchemy کیا چیز ہوتی ہے لیکن وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ ان کو philosopher's stone یا آبِ حیات تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے یہاں اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آبِ حیات اسی جہاں میں موجود ہے شرط اس کے لیے تشنا کام ہونا یعنی پیاسا ہونا ہے جابر بن حیان نے اسی تلاش میں سلفیورک ایسیڈ کو انونڈ کیا اس کو آبِ حیات تو نہ مل سکا لیکن دیکھا جائے تو اس کی یہی تلاش جو وہ آبِ حیات کے لیے کر رہا تھا اس تلاش نہیں اس کو آبِ حیات آخر پلا ہی دیا اور اسی وجہ سے آج تک اس کا نام زندہ ہے غیرت ہے طریقت حقیقی غیرت سے ہے فقر کی تمامی طریقت صوفیزم کی اسطلاح ہے یہ وہ راستہ ہے جو شریعت کے علاوہ سمجھا جاتا ہے اور صوفیہ کے نزدیک شریعت سے اگلا درجہ سمجھا جاتا ہے یعنی شریعت میں ظاہری احکامات ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج لیکن انسان کے باطن کو صاف کرنے کا عمل طریقت کہلاتی ہے اب اس بحث میں مزید جائے بغیر کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر طریقت ایکزسٹ کرتی ہے تو حقیقی طریقت غیرت عزت نفس ہے اور انسان کی خودی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سرے دارہ یاد رکھئے کہ یہاں فقر کا مطلب مفلسی قطن نہیں ہے مال و دولت کا نہ ہونا اور میٹیریل اشیاء کے لیے ہر وقت تڑپتے رہنا یہ فقر نہیں کہلاتا بلکہ اقبال کے ہاں فقر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر و فخری یعنی فقر میرا فخر ہے یعنی تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس دنیا کی مٹیریل آبجیکٹس اور لگجریز سے دور رکھنا اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا یہ فقر ہے اور اقبال کے نزدیک یہ وہ فقر ہے جس کو تمام کرنے کے لیے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے غیرت ہے طریقت حقیقی غیرت سے ہے فقر کی تمامی اے جانِ پدر نہیں ہے ممکن شاہین سے تدرو کی غلامی اب یہ آخری شعر جو ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے اے جانِ پدر یعنی اے باپ کی جان نہیں ہے ممکن یہ ممکن نہیں ہے قطعا ممکن نہیں ہے کہ شاہین تدرو کی غلامی کرے تدرو کہتے ہیں چکور کو یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پرندوں کی دنیا میں شاہین جو ہے وہ چکور جیسے برڈ کا پرندے کا غلام بن کے رہ جائے اس کو اگر آپ میٹافورکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اقبال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ایک ازاد آدمی ہوتا ہے جس میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو مرد مومن ہوتا ہے جو مرد حر ہوتا ہے جو اقبال کا ایک ازاد آدمی کا کانسپٹ ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کم ظرف لوگوں کی غلامی کرے یہ وہ اقبال کی ازادی کا کانسپٹ ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے اور جو ایسا آدمی ہوگا جس میں فقر کی تمامی ہوگی جس میں غیرت ہوگی جس میں شاہین کی طرح کے کریکٹرسٹک سٹریٹ ہوں گے جو اپنی زندگی ایسے گزارے گا جو الکیمیا دور کی طرح سونا بن جائے گا جو اس کو ٹچ کرے گا تو ایسا آدمی کسی بھی طرح کم ظرف لوگوں کی اور کم ظرف سوٹس کی اور پست ذہنی اقائد کی غلامی نہیں کر سکتا یہی اقبال کی نصیحت ہے یہی اقبال کا پرپس آف اگزسٹنس ہے یہی اقبال کے ہاں مقصد حیات ہے اور یہی اقبال ہمیں جعوید کے توصل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد